گفت گروپ آف کالجز علی پور چٹھا میں بچوں اور والدین کے عزاز میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو ایمان نامکمل ہے سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغتا و نحن لہو عابدون بچ میں دور پرمبر میں اٹھایا جاتا جس میں وعدوں کی تکمیل کا عملی مظہرہ کیا گیا اور بچوں میں قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے بچوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گفت کالج نے ہمیشہ اپنے وعدوں کو وفا کیا ہے پہلے بچوں کے فری ٹور کا احتمام کیا اور آج بچوں میں عمرہ کے ٹکٹس تقسیم کر کے اپنے دوسرے وعدے کو بھی عملی جامع پہنایا عمرہ کے ٹکٹ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور دوسرے طالب علبوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی اس وقت ہم موجود ہیں گفت کالج علی پور چٹھا میں جہاں پہ بلال ندیم کا بڑے خوش نصیب ہے جن کا قرآن اندازی میں عمرہ کا ٹکن نکلا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں جی بیٹا آپ کیا کہنا ہے آج آپ ایک خوش نصیب ہیں جن کو ماشاء اللہ اتنے بچوں میں اللہ نے آپ کو سیٹ کیا اور آپ کے لئے یہ عمرہ کا گفت ہے میں بہت شکر گزاروں گفت کالے کا کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا گفت بھی ہے اس سے بہتر گفت مجھے اور کوئی بھی نہیں مل سکتا میں بہت شکر گزاروں گفت کالے کا آپ خود جانا چاہ رہے ہیں عمرہ پر یا آپ کسی اور کو بیجنا چاہتے ہیں نہیں میں خود نہیں جا رہا ہے میں اپنے والد کو عمرہ پر بیجنا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم میرا نام حانسائب یہ میرا عمرہ کا ٹکٹ نکلا ہے ہائی گفت گروپ آف کالیج کی طرف سے مجھے گفت ملا ہے اور یہ میں اپنی دادوں کو دوں گی اور تاکہ وہ یہ اس کی حوشی حاصل کر سکے اور یہاں کے میں اپنی تعلیم سے بہت سیٹسپائی ہوں اور یہاں کے مینجمنٹ بہت ہی اچھا ہے اور الحمدللہ میرے والدین میری تعلیم سے میری سٹاڈی سے بہت ہی مطمئن ہے وہ بہت ہی خوش ہے میں نے اس کالیج میں داخلہ لے کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمارے کالیج جو ہم سے وعدہ کیے تھے وہ پورے کارے ہیں جیسا کہ ہمارے کالیج نے پہلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری فری ٹور لے کر جائیں گے اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور اسی طرح ہمیں یہاں پر عمرے کی سعادت کے اتنی اچھی بات کے لیے ہمیں بلایا گیا آج کی تقریب نکت کی گئی ہے اسلام علیکم ایم سٹوڈنٹ آف گرفت گروپ آف کالیجز اور گفت گروپ آف کالیجز کے بارے میں میرا جو نظریہ ہے وہ قابلے گو رہا ہے میں نے بہت سے کالیجز کا وزٹ کیا لیکن یہاں پہ آنے کا فیصلہ وہ جو میرے میٹرک استعاتی انہوں نے مجھے دیا اور پھر میں نے یہاں پہ آکے جو میں نے دیکھا ہے یہاں کے جو اس آدزہ ہیں وہ بہت ہی مہنتی بہت ہی قابل اور بہت ہی ذمہ دار اس آدزہ ہیں میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسے اس آدزہ نہیں دیکھے لیکن اس آدزہ جو ہوتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں لیکن جہاں کے جو اس آدزہ جہاں کے جو اس سٹاف ہے وہ بہت ہی کالیفیڈ ہے یہاں پہ جو ہمیں محول مہ یا کیا جاتا ہے وہ بہت اصاف سترہ ہمارے گھر جیسا ہم محول ہے اور بزاتے خود میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں یہاں پہ فری ایڈوکیشن سے راستہ ہوں اور یہ میرے لئے بہت ہی عزاز کی بات ہے جی ناظرین کیمرہ کے سامنے بڑے بڑے کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن آج ان بچوں کے کانفیڈنس نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں ان کو انعام دوں تاں کہ یہ انعام ان کو یاد رکھیں اور وہ فیوچر میں اسی طرح اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر کامیاب ہوں تو بیٹا آپ کو بہت مبارک ہو شابش آپ دونوں نے اتنے کانفیڈنس ہے میں نے آج تک کیمرے کے سامنے پہلی دفعہ بچوں کو بولتے نہیں دیکھا یہ آپ کے لئے تھوڑا کیش انعام ہے اور یہ حکیر سا انعام ہے لیکن آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ میں کتنا کانفیڈنس ہے تو آپ کے فیوچر کے لئے آپ کو لو بیسٹ فیشز جی تیرے ہو سلامت رو گفٹ کالج کے پرنسپل عمر فاروق نے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ کسی بھی معاشرے کی نوجوان نسل کی جو ہلاکیات ہیں وہ اس پورے معاشرے کی ہلاکیات کی آئندار ہوتی ہیں تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پڑی لکھی نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ اس قوم کا مبارد بنے گی اس قوم کی اس پاکستان کی جو کمان ہے اس نے نوجوان نسل میں سنبھالنی ہے تو پہرے بچے ہو گفٹ گروپ آف کالج سٹاف اور مینجمنٹ اس چیز کے لیے کوشان ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی تعلیم پروائیڈ کرے اور ساتھ آپ کی کریکٹر بیڈنگ کرے آج ماشاء اللہ اتنا ڈسٹیپنر پروگرام دیکھ کے کیونکہ میں جتنے بھی پروگرام میں جاتا ہوں وہاں ایک پلٹ بازی کا ایک انسل ہوتا ہے تو ابھی جب میں انٹر ہوا تو اتنے ڈسٹیپنر سے سٹنگ دیکھ کے اور کوئی بچہ بھی دل سے ادھر موو نہیں کر رہا اور جس طرح سے پروگرام کا آغاز ہوا ڈائریکٹر گفت کالیج اینڈ پرنسپل گورنمنٹ گرز ہائی سکول ورپال چٹھا محترمہ آسوا کلے نے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر آپ کے رہن سہن سے آپ کے کردار سے آپ کی عداد سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا یا آپ کے چلنے پھرنے سے پتا نہیں چلے گا کہ آپ ویل ایڈوکیٹیڈ ہیں ویل ایڈوکیٹیڈ وہ بندہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو اندفع ہو جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو آپ بے شک درکٹر ہیں بے شک انجینی نہیں آ رہے لیکن آپ بندہ حلاق ہیں تو میرا حیال ہے کہ آپ سے ایک انپڑ بندہ اچھا ہے جو دوسروں کی ریسپیکٹ کرتا ہے جی ناظرین آج آپ نے بچوں کا کانفیڈنس دیکھا ایک طرف جہاں گفت کالیج بچوں کی کردار سازی اور تلیم کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آج بچوں کی خود اعتمادی دیکھ کر یہ بات ثابت ہوئی کہ گفت کالیج کی یہ خصوصیت اس کو دوسرے کالیجوں سے ممتاز کرتی ہے کیمرامین اخترہمائیوں کے ساتھ مزمل بلوچ ایپیسی نیوز علیپور چٹھا گفت کالیج کا گفت کالیج کا گفت کالیج پڑی 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 پر چٹھا